بسم اللہ والصلاة والسلام اللہ رسول اللہ خاتم اللہ ہمارے حکمران جو ہے یہ دو انسٹیوشن سے ایلیٹر ہوتے ہیں پہلے ایچی سینمیٹ جاتے ہیں پھر آکس فورڈ میں اس کے بعد they become the minister in پاکستان اس لیے کہ پاکستان کے انسٹیوشنز کو اتنا build up نہیں کیا جو جب ہم تنقید کرتے ہیں پاکستانی political جو culture ہے جو political rule رہا ہے تو they failed to create institution like Oxford اور Cambridge حالانکہ یہ بہت کم investment درکار ہوگی ایسا ہے میرا خیال جتنے اورنج ٹرین پر ہم نے لگایا تو آپ آکس فورڈ یونیورسٹی بنا سکتے تھے اور اس کے بعد کئی اورنج ٹرینیں خود پاکستان میں بن جانی تھی یہ کیا ہے یہ سوچ ہے یہ creative سوچ ہے کیونکہ جب میں کہا کرتا ہوں کہ مغل جب ڈاؤن ہوئے تو مغل ڈاؤن ہوئے کہ انہوں نے وہ سارا پیسہ جو ان کے پاس آیا انہوں نے لگا دیا امارتوں کی تابیر میں مسار کے طور پر جو ان کے مرتے تھے بادشاہ یا گوینز یہ ان کے مقبرے بنانے میں بہترین ماربل لگا لگا کر تاج مال کی شکن میں جیسے جہانگیر کا ٹام ہے مور جہاں کا ٹام ہے شالی مار گارڈنز ہیں جہاں انہوں نے شام کو سیار کرتے تھے تو they spent all this money on that and that's the time when the UK started building Oxford and Cambridge تو ان کا تاج مال تیار ہو گیا اور وہاں Oxford یونیورسٹی تیار ہو گیا اور وہاں پھر جو انٹیلیکچوز ڈویلک ہو گئے یعنی جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ میں ان نوجوانوں میں وہ کلیٹیویٹی پیدا کروں ان کو یہ بتاؤں کہ تاج مال ایک پرائیڈ لینے والی چیز نہیں ہے پرائیڈ لینے والی چیز Oxford یونیورسٹی ہے اس کو کہتا ہے کہ آپ ایک چیز کو پریز کر رہے ہوں بیس سال سے تیس سال سے چالیس سال سے اور آج آپ کہیں اس کو پریز کرنے کی بجائے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں بادشاہ کو تو محبت تھی اس نے محبت کا اظہار کیا لیکن جو ریوینیو کو اس نے کلیکٹ کیا گریب کاشتکاروں اور کسانوں سے گندم کی شکل میں اس کے ماربل خرید کر اس نے محمتاز محل کے مقبرے پر لکھا گیا اور وہ تھا اس وقت یوکے کہ جہاں ایک بندے نے جگہ ڈونیٹ کی ایک کومن مین میں اس نے کہا کہ میں یہاں ایک سکول بنا تھا وہ سکول الٹی میلڈی یونیورسٹی کی شکل میں بنا پھر دنیا کے حکمران وہاں پیدا ہوئے پاکستان کے حکمران وہاں پیدا ہو بے نزید بھٹو ہو سنفکار بھٹو ہو امران خان ہو یہ کیا ہے یہ کوئی بتائے مجھے آپ بتائے میں چلنج کرتا ہوں this must be a food for thought for the muslims that was the start of the downfall of the muslims when i'm in the shah jhaan late foundation stone of the taj maher this is my point of view you may agree or disagree یہ نہیں ہے جی وہ وہ مغلوں نے اتنا عرصہ حکومت کی اگر وہ حکومت اس طرح کرتے knowledge base حکمرانی ہوتی تک یہ کبھی مغلوب ہی نہ ہوتے اور آج پھر ہم برطانیہ سے آزادی کی وہ movement نہ چلاتے پھر یہ لال قلعہ جو دیلی کا ہے وہاں بادرشاہ زفر کو اس کے بچوں کے سر کلم کر کے تشتری میں رکھ کر اس کے سامنے پیش نہ کئے جاتے ہیں اگر یہ تاج maher کی جگہ یونیورسٹی بنی ہوتی تریجی جو ہے ایک دم وارد نہیں ہوتی the coming events cause their shadows long before ابتدا ہو رہی ہوتی ہے چیزیں جو آئندہ وقوب وزیر ہونی ہے ان کی ابتدا ہو چکی ہے اگر آج عوام میں awareness ہے کہ کون ملک پر حکمرانی انٹلیکٹ کرے گی یا ڈائنیسٹری کرے گی this is a big question is it a question for the people ابھی تک بہت سارے لوگوں کے یہ question ہی نہیں if you ask this question they will criticize وہ کہیں گے this is the prerogate of the dynasty یہ کہاں سے آگیا کہہ رہا ہے یہ سوکریٹیز کہاں سے آگیا انٹلیکٹ 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 اسی طرح جو بائٹن کرنپ سے ایک رشتہ ہے ٹرمپ کا بارک اوباما سے کرشتہ تھا یا بارس جانسن کا ٹونی بلیر کے ساتھ کرشتہ تھا نو یا اس سے پہلے مارگریٹ تہچر کا کوئی کوئی تعلق تھا وہ تو کینگ کو تو کوئین کوئی طرف بٹھایا ہو اس سے سارے ایک تیارہ چھلی کہ رول عوامتہ ہو وہ ڈائنیسٹی قید میں ہے اس کے پاس پاور نہیں ہے پرائی میسٹر جو کراف داز پاس کر کے بیجے گا اگر نہیں کرتی وہ زیادہ زیادہ یہ کر سکتی ہے کہ ریٹرن کر سکتی ہے ایک دفعہ دیکھ لیں ریویو کر لیں اگر ریویو کرنے کے بعد اگر تیم سن ٹو ہر شی باون سان دی یہ ہے جو ترقی آفت کوام ہے مہدود ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے دور میں جو گرہ بیٹرن تھا اس میں سورج گروب نہیں ہوتا تھا ہم عزت کرتے ہیں ان درو دیوار کی بس آفتہ سٹائپ وکررہ ریوی 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 ریوی